سو ہے گائز کیسے ہیں آپ گائز ایل وی شیادہ بگ بوس اوٹی ٹو کا سیزن فنالے جیت گئے ہیں انہوں نے سب ہی کا سسٹم ہینگ کر دیا یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا لیکن میرے پاس آپ کے نئے دو تین اپ ڈیٹس سے بگ بوس سے ریلیٹڈ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا چلیے شروع کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بگ بوس کے بارے میں گائز کل بگ بوس کا لاشٹ اپیسوڈ تھا یعنی فنالے کا اپیسوڈ تھا تو وہاں پر بادشاہ آئے ہوئے تھے ایک نیو سونگ آیا ہے جس کا وہ پرموشن کرنے بگ بوس میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بگ بوس میں پرموشن کرنے کے ساتھ سبھی کنٹیشٹین سے مزے بھی لی چلیے اب نیشٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں گائز کل بگ بوس کا فنالے تھا تو وہاں پر پانچ کنٹیشٹین تھے پہلا ایلوی شہدہ فکرہ انسان بیبی کا پوجہ اور منیشہ تو گائز سب سے پہلے پوجہ کو ایویکٹ کر دیا گیا ہے سلمان خان نے اپنے پاس بلا لیا انہیں گھر سے پھر اس کے بعد بیبی کا کو بلایا انہوں نے گھر سے باہر انہیں بھی ایویکٹ کر دیا گیا اب ٹوپ تھری کنٹیشٹینڈ ایلوی شہدہ فکرہ انسان اور منیشہ بچے ہوئے تھے تو سلمان خان نے ان تینوں کو ایک بوکس میں بند کرا اور وہاں پر دھوہ چھوڑ دیا گائز فکرہ انسان اور ایلوی شہدہ تو کلیر دیکھ گئے لیکن منیشہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا منیشہ بھی وہاں ایویکٹ ہو گی تھی تو ٹوپ ٹو میں ایلوی شہدہ اور فکرہ انسان آ گئے اس کے بعد سلمان خان نے ان دونوں سے کہا آپ کو بگ بوکس ہاؤس میں جو بھی چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ اپنی یاد کے طور پر لے جا سکتے ہیں صرف ایک چیز تو فکرہ انسان نے بھی ایک چیز لے لی اور ایلوی شہدہ نے کالا گھوڑا لے لیا وہاں سے اس کے بعد سلمان خان نے بولا ان دونوں سے کہ آپ دونوں ایک ساتھ لائٹ آف کریے اور بگ بوکس ہاؤس سے باہر آئیے جس کے بعد وہ لائٹ آف کر کے بگ بوکس ہاؤس سے باہر آئے اور سلمان خان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کہ ایلوی شہدہ وینر بن گئے پھر یہ اب نیشٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا ایلوی شہدہ بگ بوکس سیونٹین میں جانے والا ہے یعنی نیشٹ سیزن جو آئے گا یہ بگ بوکس کا اس میں ایلوی شہدہ جانے والا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ان سے جبھی ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ خود سنے لیجئے اس بار والے میں نہیں کیونکہ ابھی بہت ٹائم میں دور رہا اپنے گھر سے اگلی باری کبھی موقع ملے گا تو فور شور چلی اب نیشٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں فکرہ انسان کے بارے میں فکرہ انسان کی ایک دو دن سے طبیعت خراب ہو رہی تھی لیکن وہ فنالے میں آ گئے تھے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے لیکن فنالے کے بعد ان کی دوبارہ سے طبیعت خراب ہو اور ان کا اپنی فیملی کے ساتھ ہسپیٹل جانا پڑا جس کے بعد انہوں نے ایلوی شہدہ کو کانگریچولیشن بولا اور آپ سبھی کو کانگریچولیشن بولا تھینکس بولا انہوں نے کیا کہا آپ خود سنے لیجئے سب سے بہلے thank you so much to everyone جن جنہوں نے بھی ووٹ کرا i know میں پروفی نہیں لے کے آپ آیا but آپ لوگوں کا جو پیار دکھ رہے ہیں مجھے جو پیار آپ لوگ میں کو دے رہے ہو i swear to god مجھے لگتا نہیں میں اتنا deserve کرتا ہوں جتنا پیار آپ لوگ دے رہے ہو thank you so much panda gang thank you everyone جنہوں نے ووٹ کر رہا جنہوں نے بھی سپورٹ کر رہا ہوں i am so sorry to all the media people جن کو میرا interview لے تھا یہاں چاہتے تھے میں کچھ بولوں ان کے بارے میں شہو کے بارے میں but میں کیا کروں میرے کو ڈیڈلائن میٹ کرنی تھی میک ہوسپٹل آنا تھا and soon جیسی میں ہاں سے ٹھیک ہوتا ہوں i'll make sure میں سب کو اپنا اچھ ساری feelings express کر سکوں yes جن جنہوں نے بھی سپورٹ کر رہا ہوں you know i disappointed you guys تھوڑا سا میں ٹروفی نہیں لا پایا but i did my best دو مہینے جتنا مکر شکتا میں نے کیا but جو آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا وہی ملے ٹروفی and congrats to elvish